میں نے سنا ہے کہ کمرے کے اندر تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی کمرے کے اندر تصویر ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے تعظیم والی جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے سائیڈ پہ کئی آلبم میں رکھی ہوئی ہے سائیڈ پہ لٹکی ہے نماز ہو جائے گی نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس گھر میں تصویر یا کتہ ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور ان تصویر سے بھی مراد وہی ہیں جو رسپیکٹ کے لیے آپ نے تصویریں لگائی ہوئی ہے گھروں میں لٹکائی ہوئی ہے ایک بندے نے اپنا بچوں کا میاں بیوی نے آلبم بنایا ہے وہ آلبم کے اندر ہے یا نوٹ کے پر تصویر بنی ہے یہ تصویریں وہ تصویریں نہیں ہیں اگلے زمانوں میں تصویروں کی عزت کی جاتی تھی بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام کے بیماری کے دن چل رہے تھے تو سیدہ امہ سلمہ اور امہ حبیبہ حضور کی بیویاں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم حجرتِ حبشہ پہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی بھی تھی تو نبیل اسلام بیماری کے عالم میں بھی فوراں متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا یہ تو ان کی خرابی تھی جب کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے اور وہاں ان کی تصویریں لٹکا کے ان تصویروں کے آگے جھکنا شروع کر دیتے تھے عبادت شروع کر دیتے تھے قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے تو آج مزارات پہ یہی کچھ ہو رہا ہے اس طرح کی تصویریں چاہے مزار پہ ہو یا گھر میں ہو یہ حرام ہے اس طرح کی رسپیکٹ اگر کسی تصویر کو دی جاتی ہے کوئی ریلیجس پرسنیلٹی کے طور پر ویسے کسی نے کوئی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے یا آلبلم میں رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں